ٹی این ایم ویب سائٹ کی سموادتہ دھنیا راجندر نے مرگن اور نلینی کی بیٹی حریطرہ سے بات کی اب آپ کو اس انٹرویو کے کچھ انچ سناتے ہیں اس میں سوال کیا گیا کہ آپ کو اس خبر کے بارے میں کب پتا چلا آپ کی پہلی پرتکریا کیا تھی اس پر حریطرہ نے کہا کہ مجھے کل صبح سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں پتا چلا خبر سن کر میں اتنی خوش تھی کہ پوری رات میں سو نہیں پائی آسوبہ میری آنٹی نے مجھے فون کر کے دوسری خوشخبری دی مجھے اس فیصلے سے بہت تسلی ملی اس وقت جو میں محسوس کر رہی ہوں وہ بیان نہیں کر سکتے پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تملالو کی سرکار اور جہلالیتہ سے کیا کہنا چاہتی ہیں اس پر حریطرہ نے کہا کہ اممہ نے مجھے دنیا کا سب سے بہترین یعنی جہلالیتہ نے مجھے دنیا کا سب سے بہترین تحفہ دیا ہے اتحفہ میری لئے دنیا کے مل جانے جیسا ہے اور میں شبدوں میں ان کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتی پھر بھی میں لاکھوں بار ان کو دھنیواد کرتی ہوں پھر ان سے سوال کیا گیا کہ راہل گاندی نے آپ کے پتا کی رہائی پر کڑا اعتراض جتایا ہے کیا آپ گاندی پریوار سے کچھ کہنا چاہتی ہیں اس پر حریطرہ کا کہنا تھا کہ مجھے ان کے پتا کے جانے کا بہت دکھ ہے جس دکھ اور درد سے وہ گزرے ہیں پچھلے تئیس سالوں میں میں بھی اسی درد سے گزر رہی ہوں وہ بھی اپنے ماتا پتا کے بغیر مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ماتا پتا نردوش ہیں اگر دنیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ دوشی ہیں تو اس کی سزا پچھلے تئیس سالوں سے نہ کیول وہ بھگت رہے ہیں بلکہ مجھے اور میرے پورے پریوار کو یہ سزا مل رہی ہے میں نے کچھ گلت نہیں کیا پھر بھی تئیس سال سے مجھے کیوں سزا مل رہی ہے راہل گاندی اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ پتا کے بنا جینا کیسا ہوتا ہے اور میری پیرا تو ان سے کہیں زیادہ ہے مجھے تو اپنے ماتا اور پتا دونوں کے بنا کے لئے ہی رہنا پڑ رہا ہے میں ان سے اپنے ماتا پتا کی رہائی کی بھیق مانگتی ہوں اور میں سونیا گاندی جی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میری ماں کی موت کی سزا کو رکوایا میں پرینکہ گاندی کو بھی شکریہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ میری ماں سے ملنے جیل بھی گئی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ دھنیا راجندر جنہوں نے یہ پورا انٹرویو لیا ہریترا سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر رہے ہیں دھنیا آپ سے جانا چاہیں گے کیا آپ کی باتچیت ہوئی اور کیا کچھ ہریترا نے آپ کو بتایا اس انٹرویو میں ملنے ہریترا نے ہریترا بہت سالوں سے لندن میں رہتی ہے ہماری باتچیت ہوئی تینم ویبسائٹ کے لیے اور نے انٹرویو دیا اس میں ہریترا نے یہ بولا ہے کہ شی would like to appeal to the gandhi family to really forgive what is forget what has happened she also in fact appeals to the victims of all the other families let's not forget that on May 21st 1991 16 other people died along with Rajiv Gandhi so she tries to reaches out with both families she understands the law those families have gone through but she has been separated from her parents for 23 years and she would now want them to live together ہریترا also says that she believes her parents are innocent but if the world believes they have done that crime then yes they have already been in jail for 23 years she has thanked Samanada chief minister Jay Jairazda let's not forget this is an emotional appeal made by a daughter not many would agree with her especially all those families whose members died that day along with Rajiv Gandhi دھنیا جہاں راہل گاندی نے کل ایک بھاشن میں امیتھی میں کہا تھا کہ وہ ان کے جس طرح سے پتہ کے ہتھیاروں کو چھوڑا جا رہا ہے ایسے میں کومن آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا وہ کہاں جائے گا اس پر بھی کچھ کہا کیا ہریترا نے ہاں میں نے پوچھا ہریترا سے کہ راہل گاندی جی نے ایسے بولا ہے جو راہل گاندی جی نہیں جو فاملیز رہتے ہیں چینائے میں whose relatives had died on May 21st انہوں نے بھی بھولا ہے کہ ان کو رہا کر نہیں دینا چاہیے اور گورمنٹ کو ابھی ایسے پیٹیشن فائل کرنا ہے ہریترا یہ بولتی ہے کہ 23 years her parents were inside the jail so why punish them more she tells Rahul Granthi and the other families that I understand your loss but I am not at fault here I have not done anything wrong so why punish me and the rest of my family please chaliyye Dhania Rajendran shukriya